اسلام علیکم مناظرین آج ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں معلومات بھی ہے خبر بھی ہے اور اس خبر کو سننے کے بعد اس معلومات کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ حمزہ شہباز شریف نے سو یونٹ فری بجلی کیوں گی دی آپ کو بتاتا چلوں کہ حال ہی میں پنجاب ہندوستانی پنجاب میں آم پارٹی اقتدار میں آئی ہے اور اس نے کانگریز کو شکست دیئے آم پارٹی نے اقتدار میں آتے ہیں ایفہ سولائی جمعہ والے دن یہ اعلان کیا تھا کہ پورے پنجاب میں ہندوستانی پنجاب میں تین سو یونٹ فری بجلی دی جائے گی سارفین کو دی جائے گی سارفین کے سارفین ہے جت میں سے ساٹھ لاکھ سارفین وہ ہیں جو تین سو یونٹ پر منت استعمال کرتے ہیں یعنی کہ صرف تیرہ لاکھ ایسے سارفین ہیں جو تین سو سے اوپر کے یونٹ میں استعمال کرتے ہیں یعنی صرف تین سو یونٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد ساٹھ لاکھ کے قریب ہے اور ٹوٹل تیہتر لاکھ کے قریب ہے یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی اور اتنی بڑی تعداد کو تین سو یونٹ تا فری ریلیف دینا ایک بہت بڑی خبر بھی تھی اور بہت بڑا ریلیف بھی تھا میڈیا ذرائع کے مطابق اہم آدمی پارٹی نے یہ اعلان کیا تھا زیادہ میانے سے پہلے کہ وہ پورے پنجاب بھر میں بجلی کو فری کر دے گی اور متوسط طبقہ اور میڈل کلاس طبقے کے لیے جو بجلی کا بل دینا بڑا مشکل تھا اس کا بجلی کا بل پنجاب پیٹ یعنی حکومت پنجاب پیٹ کرے گی تو اسی زمن میں انہوں نے تین سو یونٹ فری کر دیئے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پیچھلی حکومت کانگریز نے پنجاب بر میں ایک کلو وارٹ تک استعمال کرنے والے بجلی کے سارفین کو دو سو یونٹ فری کر دیئے تھے یعنی انہوں نے اسکیم یہ دی تھی عام آدمی پارٹی نے یہ پہلی اسکیم نہیں دیکھئے کہ یہ پہلے کوئی فری بجلی نہیں تھی کانگریز کی حکومت بھی فری بجلی دے رہی تھی وہ ایک کلو وارٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو دو سو یونٹ فری دے رہی تھی اب جب آپ آدمی پارٹی نے یہ تین سو یونٹ فری کا آلاؤنسمنٹ کی ہے اور اس میں ان کے وزیر اعلان نے اپنی اسمبلی میں یہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم صرف وعدے تقریروں میں نہیں بلکہ عملی طور پر پوری کر رہے ہیں اور پہلے ہی آتے ہی حکومت میں آتے چند ماہ میں ہی ہم نے یہ بڑا ریلیف دیا ہے پیڈیا ذرائی نے یہ بتایا ہے کہ اگر یہ تین سو یونٹ بجلی کا بل پنجاب حکومت پیڑ کرے گی دوساری پنجاب حکومت پیڑ کرے گی تو یہ کل تخمینہ جاتے سترہ ہزار کے قریب پڑتا ہے یعنی سترہ ہزار کروڑ کے قریب سالانہ بجٹ رکھنا پڑے گا بجلی کے مدبے اور جو مکمل جو کل بجٹ ہے جو حکومت کا کل بجٹ ستتر کروڑ کے قریب بنتا ہے ستترہ ہزار کروڑ کے قریب بنتا ہے پیڈیا ذرائی کے مطابق پچھلی حکومت کاندریس نے جب دو سو یونٹ فری کیا تھے ایک کلو وارڈ کے لئے سالفین کے لئے تو ان کی رقم بھی کوئی سات ہزار کروڑ روپیہ ان کی رقم بھی بکایا ہے جو اس حکومت نے ادا کرنی ہے اس طرح ان کا یہ کہنا تھا کہ کوٹل تئیس ہزار کروڑ روپے کی ایسی رقم ہے جو بجلی کی سبسٹیٹی پر دینی جائے گی جو پنجاب کے کل بجٹ جو آمدن ہے پنجاب کی اس کا چوبیس نیست رسائے یعنی سو میں سے جو آمدن ہی ہے سو روپے میں سے چوبیس روپے صرف وہ بابدہ کے یہ جو بجلی کی سبسٹیٹی میں خرچ کریں گے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ام آدمی پارٹی کے وزیراعالہ سے پوچھا گیا کہ اتنا بڑا اماؤنڈ آپ اتنی بڑی سبسٹیٹی کس طرح پوری کریں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو ایکسپینیچر ہیں جو فیول کی مد میں ایکسپینیچر ہیں اور یا جو غیر ترقیاتی ایکسپینیچر ہیں اس کو اس حد تک کم کریں گے کہ تاکہ ہمیں یہ سبسٹیٹی پندرہ سے سولہ پرسنٹ اپنے سو میں سے سولہ پندرہ یا سولہ روپے پڑے سات روپے ہم اپنے ایکسپینیچر کم کر کے دیں گے تو یہ وہ آئیڈیا تھا جس کو لے کر حمزہ شباہ صاحب نے سو یونٹ پیوری قرار دیا ہے لیکن اس میں بھی ایک طرح ٹویسٹ رکھا ہے یعنی ایسے سارفین جو پورے مہینے میں صرف سو یونٹ استعمال کریں جس طرح کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اگر یہ بارہ سولہ گھنٹے یونٹ اسی طرح لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی تو جس گھر میں دو پنکھے دو بلب ایک اس طرح کبھی کبھی اور ریفریج ریکٹر چلتا ہے تو وہ سو یونٹ ہی خرچ کریں گے اگر سولہ گھنٹے ڈیلی لوڈ شیڈنگ ہو اور پنجاب کی میکسیمم عوام کو فائدہ پہنچے گا تو آج کی خبر میں میں نے آپ سے بسکس بتایا کہ پنجاب میں صوبہ پنجاب ہندوستان میں جو عام بازمی پارٹی نے تین سو یونٹ فیری کیے تھے جو ان کے بجٹ کی آمدنی کا چوبیس فیصد بنتا ہے اور اس چوبیس فیصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی فیول میں سے کٹ مار رہے ہیں اپنے غیر ایکسپینیچر میں سے کٹ مار رہے ہیں تاکہ وہ اس طرح لیڈی کو دے سکیں اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ حمد شہباز صاحب الیکشن کے بعد سترہ جولائی کے بعد جو اس کا نتیجہ آئے اور اگر وہ خدا خاصتہ وزیرحالہ رہ گئے تو کیا وہ اس طرح سو یونٹ پوپ کے بل کو ادا کرنے کے لیے اپنے فیول میں سے اپنے پروٹوکول میں سے اپنے شہانہ میں سے کتنا کٹ ماریں گے